سب سے اللہ کا سب ترین عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے اپنی امت کو فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلامہ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں مال بڑھا ہے بڑھ رہا دن بہ دن اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر صزاقہ ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ تشریف لے گئے جاکہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کی یا اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصت سے دھرا رہا تھا گناہوں کی عذاب سے دھرا رہا تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ جی عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ بھی اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہاں مال بڑھا ہے بڑھ رہے اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑھے ہیں زمینے بڑھی ہیں کھیتی بڑھی بڑھی ہے بڑھ رہا ہے میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے قلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ارز کی رب قلیم کیا ہے طرح سب سے سخت ترین عذاب فرمایا میرے قلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برین کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو اصل سانو والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے نا بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹیچ کر کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میری اللہ نے مجھے بھی دے رکھی کچھ نہیں توفیق سجدہ اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا سخت ترین عذاب میں متعلق ہے میں نے اس سے توفیق سجدہ چین لی ہے